بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی شاندار اور دعوتوں کے لئے خاص چکن فریڈ کی ریسپی بہت آسان سی فریڈ چکن کے ریسپی ہے یہ بیسی مسالوں سے ہم اس کو تیار کریں گے اور جب آپ اس کو جو ہے بنا کر ٹیبل پر جافت سرف کریں گے تو آپ کے جو مہمان ہیں نا یا آپ کے گھر والے یقین ہی نہیں کر پائیں گے کہ آپ نے یہ گھر بنایا ہے سب یہی سمجھیں گے کہ آپ نے ریسٹورنٹ سے مانگوایا ہے جب آپ اتنا ہے لیوش قسم کا چکن کا پیٹر اپ نڈانی ویل سرف کریں گے تو اس کو کھانے والے آپ کے فین ہو جائیں گے اتنا بہترین بہت ہی معائز بہت ہی جوسی بہت ہی مزیدار مسالے دار چکن فریڈ آج ہم بنانے جا رہے ہیں ویڈیو کس کے بلکمت کیجئے گا میں نے آپ سے بہت ہی امپورنٹ پوائنٹس جو ہے نا اس ویڈیو میں شیئر کرنے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سنسکراب کیجئے گا تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف کے کیسے ہم نے فرائیڈ چکن کی ریسپی بنانی ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک لوگ چکن لی ہے چکن کے پیسز دیکھ لیں اس طرح کے میں نے کروائے ہیں آپ چاہیے تو بڑی پیسز بھی لے سکتے ہیں اب اس چکن کو میں نے اچھے سے جو نا واش کر لیا تھا پانی اچھے سے ڈرائ کر لیا تھا چکن میں پانی بلکل نہیں ہوا چاہیے سارا میرینیشن بنائیں گے سارا میرینیشن جو اس کا خراب ہو جائے گا یہاں سے پہلے میں نے یہاں پر دھئی ایڈ کی ہے دھئی میں نے یہاں پر تقریبن جو نا ایک کپ دھئی ایڈ کری ہیں دھئی گاڑا ہونا چاہیے اب میں یہاں پر دس ادد چھوٹے والی حریمیج اس کا میں نے پیسز بنا رہی تھا ایمام دس میں کوٹ لیا تھا اس کو میں نے ٹھیک ہے اور وہ ایڈ کر رہی ہوں ساتھی میں یہاں پر ون ٹپ سپون بھر کا لیس ادر کا پیسز ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ہمارے فیٹ چکن جو نا چٹ پٹی بنے اب میں یہاں پر جو نا ایک عزت لیمو کا رس ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ نے بھی یہاں پر جو نا ایڈ کرنا ہے لیمن جوز یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اب میں یہاں پر ایڈ کروں گی میں نے کوئی ڈرائی مسائلہ جس میں میں نے لیا ہے ون ٹپ سپون بھر کر کوٹاوہ دھنیا دردرہ سا میں نے کوٹ لیا تھا اس کو یہاں پر ایڈ کرو پسیوی کالی مرچے اور یہاں پر ایڈ کرو پسیوی سفیز زیرہ اب میں آپ ایڈ کر رہی ہوں ون ٹپ سپون بھر کر کرو گرم مسالہ پورڈر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ پورڈر ون ٹی سپون پسیوی لار مشک پورڈر ساتھی میں یہاں پر شان کا مسالہ ایڈ کر رہی ہوں یہ ایک ساشے ہم پورا یہاں پر ایڈ کریں گے تاکہ ہم آئی چکن اور سپائسی بنیں بس انہی مسالوں کے ساتھ اب ہم اس کو مینڈ کریں گے یہاں پر پہلے ہم اچھے سے اس کو مکس کریں گے سارا مسالہ اچھے سے ہم نے چکن کی بوٹیوں پر لگا دینا ہے اور جناب ہم کریں گے اس کو یہاں پر اچھے سے مکس سارے مسالوں کے ساتھ چکن پر اچھے سے ہم نے سارے مسالے کو جو ہے لگا دینا ہے مکس کر لینا اچھے سے تاکہ سارا مسالہ چکن کے اندر تر چلا جائے اور جناب میں یہاں پر جو ہے بھولیئے دی آئل دھنا تو میں نے یہاں پر 3 ٹیپ سپون آئل کے ایڈ کر دیئے ہیں اور دوبارہ سے ہم کریں گے اس کو اچھے سے مکس اب ہم اس کو جو ہے نا مینٹ کر کے لیے تقریبن 2 آرز کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چکن بہت ہی اندر تینڈ اور جوسی بنے تو آپ نے لازمی اس کو 2 آرز کے لیے اس کو ریس دینا ہے مینٹ کے لیے رکھنا ہے آپ نے اگر آپ کو بہتا جلدی ہے تو آپ نے پھر ہافہر کے لیے اس کو جو ہے نا مینٹ کے لیے رکھنا ہے اور اب میں آپ پر دے رہی ہوں کوئلے کا اسمو یہ اوپشنل ہے 2 آرز ہو چکے ہیں اب ہم چکن کو یہاں پر فرائے کرنے لگے ہیں میں نے آئل کو جو ہے گرم کر لیا تھا اب میں اس آئل میں اس سائے چکن پسس کو ایک ایک کر کے رکھ رہی ہوں اور جب بہت زیادہ گرم ہو تو آپ نے چکن کے پیسز کو اس میں آئل میں ڈالنا ہے اور جو مسالہ بچ جاتا ہے نا مینیشن کا ابھی ہم اس کو جو ہے آکے جا کے یوز کریں گے اس کو ہم زائے نہیں کریں گے اب ایک منٹ کے لیے ہم نے چکن کو ایسی پکانا ہے میڈیم فلیم پہ اور یہاں پہ اس کو کور کر دیں گے اور یہ دیکھیں کور کرنے کے بعد اس کی سیچویشن یہ آئی ہے تقریباً تین منٹ کے لیے میں نے اس کو جو ہے نا کور کر کے کک کیا ہے یہ دیکھیں ہماری چکن پہ دیکھیں اس طرح کے نشان بھی آگئے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس کو ٹرن کر رہی ہوں سارے پیسز کو میں ٹرن کر دوں گی سارے پیسز کو میں یہاں پہ ٹرن کر دیا ہے ٹرن کرنے کے بعد اب اس کو دوبارہ سے کور کر رہی ہوں اور کور کرنے کے بعد میں اس کو تقریباً 5 سے 7 منٹ اور پکاؤں گی کیونکہ چکن ہماری ابھی بلکل رہیک اچھی ہے اندر سے اس کو ہم نے بھی تینڈ اور جوسی بنانا ہے تو اس کو ہم نے کور کر کے پکائیں گے کور کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے بھی اس کو سٹریم مل رہی ہوتی ہے نیچے سے یہ فرائی ہو رہا ہوتا ہے تو کیا تھا چکن ہماری نہ وہ بلکل اندر سے صورت بنتی ہے اور اچھے سے یہ گل جاتی ہے کوکو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ اس کی جو سچوشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں نے یہاں پہ برش ڈے لیا ہے اور برش میں جو مسالہ ہمارا بچا بتانا مینیشن کا وہ لگا لیا ہے اور اب چکن پہ وہ مسالہ جو اینا میں برش کی مدد سے لگا رہی ہوں چکن پہ یہ دیکھیں اب اس کو ٹرن کر کے ہم اندبارہ سے کوک کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں ہماری زبادہ سے فرائیڈ چکن جو اینا وہ ریڈی ہو گئی ہے اب دیکھیں مسالہ جو ہم نے اس پر چکن پہ لگایا تو اس سے کیا ہوا کہ جو ہمارا مسالہ ترہا وہ ضائع بھی نہیں ہوا اور چکن جو ہمارے بلکل اندر سے وہ فیک ہی نہیں بنے گی اندر تو مسالہ اس کے چلا گیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سائے چکن کو میں اس طریقے سے اور میں فرائے کر کے نکال لوں گی تو یہاں پہ تقریباً جو ہے نا پانیہ منٹ میں ہماری چکن جو ہے نا فرائے چکن ریڈی ہو گئی ہے اور اس طریقے سے میں سارے چکن کو اب فرائے کروں گی اور یہ دیکھیں جناب جب اس پر اچھا سا کلار آ جائے نا سمجھ جائے گا کہ یہ جو ہے ہماری فرائے چکن جو ہے نا وہ ریڈی ہو گئی ہے تو اب ہم باقی کے سائے چکن کے پیسے کو آئل میں دال کر اسی طریقے سے جو میں نے بتایا آپ کو اس ٹیپ اسی طریقے سے اس ٹیپ کو فالو کرتے ہوئے چکن کو ہم فرائے کریں گے پہلے ان کو ہم 3 منٹ کے لیے ایک سائٹ سے ہم کوک کریں گے کور کر کے ٹھیک ہے اور پھر 3 منٹ کے لیے ہم اس کو بعد میں کوک کریں گے اور پھر ہم اس کو تیز آنشوائز کو ہم جائے نا فرائے کریں گے تاکہ اس پر اچھا سجائے نا فرائے کے نشان آ جائے یہ دیکھیں جو سٹیپ میں نے آپ کو بتایا ہے ان کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے تاکہ آپ کو جو فرنٹ چکن ہے نا وہ زبادہ سا بنے ٹھیک ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کامل بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو یہاں پہ دیکھیں اب میں اس کو ٹرن کر رہی ہوں پھر سے اور یہ دیکھیں اب اس پہ دیکھ رہے ہیں آپ ہلکہ ہلکہ سجائے اس پہ نشانہ لگیا ہے اب میں اس کو دوار سے ٹرن کروں گی اب دیکھیں چاہو طرف سے ہم اس کو اس طریقے سے کر لیں گے تاکہ اچھا سا کلر جو ہے نا ہماری چکن پہ آ جائے اور چکن ہماری اندر سے بھی گل جائے اور اوپر سے اس کا اچھا سا کلر بھی آ جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو فرائے کر لیں گے اور وہی میں نے مسائل جو میں نے بتایا تھا آپ کو یہ مسائل ہم دوبارہ سے چکن پہ لگائیں گے پھر ہم کریں گے اس کو یہاں پر اچھے سے فرائے اچھا آئل دہتا آپ کو یوز کرنے کی بھی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسی آئل میں نا تھوڑ سے آئل میں ہی ہے ہماری زبادہ سے چکن جو ہے نا فرائے ہو رہی ہے یہ دیکھ لیجئے اس طریقے سے ہم سب مسائل جو اس میں لگاتے جائیں گے اور مسائل ہمارا زائے بھی نہیں ہوا مسائل آنے کے بعد اب میں اس کو ٹرن کر دوں گی تو اب میں یہاں پہ کر رہی ہوں اس کو ٹرن یہ دیکھیں اس طریقے میں اس کو ٹرن کر دیا تاکہ جو مسائل ہے وہ اچھے سے ہمارا جو ہے کوک ہو جائے اور یہ دیکھیں چکن پہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اس پر نشان آگا ہے بس ہم نے اس کو یہاں تک کوک کرنا ہے اس عدد ہم نے اس کو کوک نہیں کرنا ورنہ یہ ہارڈ ہو جائے گی چکن ہماری اب میں ہاں پہ اس کو کور کر رہی ہوں دو تی منٹ کے لئے اس کو ہم تیز آج پر جو ہے نہ پکائیں گے اس پر ہم اس کو نکال لیں گے انہی اس ٹیپ کو فالو کرتے ہوئے ہم نے سارے چکن کے پیسز کو فرائے کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سارے چکن کے پیسز کو فرائے کر لیا ہے اور آپ یہاں پہ چیک کریں کہ اس کی لک کیسی آئی ہے دیکھیں کس طرح مارا فائٹ چکن یہ ریڈی ہوا ہے تو یہ ہمارے زبدس سی فائٹ چکن کی فائنل لک ماشا ماشا سے بہت ہی زبدس بہت ہی بہترین جوسی چٹ پٹا مسالے دار ہمارا زبدس سا یہ فائٹ چکن جو ہے گھر کے کم مسالوں سے یہ ریڈی ہو گیا ہے آن کے سامنے ہی میں نے جو ہے گھر کے مسالوں سے اس کو ریڈی کیا ہے ایک بار آپ اس ریسٹی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ جب ایک بار بنائیں گے آپ یقین کریں آپ بار بار آپ کو دل کرے گا کہ آپ بار بار یہی ریسٹی آپ بنائیں کیونکہ بہت ہی آسان ہے اور زبدس اتنی مددار اتنی ہے کہ آپ کے جو بھی کھائے گا وہ جو ہے تعلیم کے بغیر نہیں رہ پائے گا اس کے ساتھ میں نے بنائی تھا گرین ڈرائٹا اور اس کے ساتھ بنائی تھا میں نے زیر والے چاول تو بہت ہی زبدس کا کامنیشن بنا تھا بہت مزایا ہے تھا امید کرتی ہوں آپ لوگ کو آج کے میری ریسٹی ضرور اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کے میری ریسٹی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں آن سے پھر کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ